اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ہاشی محمود پیجنز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبوتروں کو ہم رنگ کس طرح سے لگاتے ہیں یہ بساق کی تیاری کے جو ہم کبوتر چھوڑے گی ان کو یہ ہم نے رنگ لگانا ہے تو بائٹ چھوڑنے سے پہلے ان کو یہ ہم رنگ لگائیں گے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتا ہوں یہ آپ یہ رنگ دیکھ لیں یہ لال رنگ ہے یہ کپڑوں والا سے ملتا ہے جو کپڑے بغیرہ رنگتے ہیں یہ ان سے ہم کو مل جاتا ہے آپ بھی یہ رنگ جو ہے لے کر یوز کریں یہ تھینر کے اندر بھی بن جاتا ہے پٹرول کے اندر بھی بن جاتا ہے اور پانی کے اندر بھی بن جاتا ہے اگر تھینر اور پٹرول میں بنائیں گے تو وہ جلدی خوشک ہو جائے گا اور پانی میں تھوڑا ٹائم لگے گا میں جو ہوں اس کو پانی میں بناؤں گا یہ پانی کی بوتر میں ساتھ لہا کر رکھی ہے اس کے اندر بناوں گا تو آپ یہ دیکھئے گا اور میں رنگ لگا کے بھی کبوتروں کو آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ یہ کس طرح لگاتے ہیں کیونکہ پہلے میں نے کئی جگہ پر ویڈیوز دیکھئی ہوں میں رنگ بنانا نہیں بتایا گیا میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس سے پتا چال سکے کہ ہم کبوتروں کو رنگ کس طرح سے لگاتے ہیں اس کے اندر تھوڑا ہی پانی ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا بس یہ تاکہ بہت زیادہ یہ گاڑا بن جائے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا پانی ہے اس کو ہلائیں گے اچھی طرح سے تو یہ بن جائے گا اور اس کو ہم نے برج کے ساتھ لگانا ہے برج کے ساتھ یہ فیدہ ہے کہ پرو کے اندر اچھی طرح پھر جائے گا یہ دیکھیں ہاں یہ پہلے اس کے اندر اورنگ رنگ میں نے بنے آتا یہ پچھلے سیزن کا رنگ ہے جو اورنگ والا ہے اس بار جو ہے ہم نے تھوڑا رنگ چینج کیا ہم نے آپ کو کبوتروں کے پرو کے نیچے بھی پرانا پریوں میں رنگ نظر آئے گا کہ اورنگ کلر لگا ہوا ہے یہ اس طرح سے اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے یہ ہم نے روئی کی اوپر جو رہا ہے وہ کپڑا باندھ لیا ہے مرمل کا وہ باندھ کے تو ہم اس سے لگا رہے ہیں کلر یہ اس طرح اچھا لگے گا ایک طرف ہی لگائیں گے ہم صرف پورا بغلوں میں آخر تک لے جو پورے آخری پرو پہ بھی لے جو صرف رول اس کو رولین کرو رول بس رول کرو تو ایسے لگتا ہے جو آخر تک آخری پرو بھی لے جو تاکہ پورے ہی نظر آئے یہ تھوڑا مینٹ والا کام ہے دو بندے در آئیدھی لی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح نیچے اس کی کوئی پلین چیز رکھ نہیں ہے تاکہ پار کے اوپر داب آئے گی تو یہ خراب بھی نہیں ہو دبنے سے پار نہیں تو خراب ہوتا نیچے پلین چیز ہوگی خراب بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے